ملک کے مختلف شہروں میں بلا کی گرمی چلچلاتی دھوٹ نے عوام کو دن میں تارے دکھا دیئے عوام کا گرمی سے برا حال کراچی میں موسم کے کڑے تیور درجہ حرارت چالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنکیا لارکانہ اور جیکاباباد میں درجہ حرارت پیدا سیتاریس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ چیف میٹرولوجس سردار سرفراس کہتے ہیں کہ گرمی کی لہر کل تک جاری رہے گی پنجاب اور ولوچستان کو بھی گرمی نے لپیٹ میں لے لیا کپی زمین اور آگ پر ساتا سورج سہرائے چولستان میں صورتحال انتہائی خطرناک ہر گزرتا وقت کسی انتہان سے کم نہیں کچھ ستالی کے باعث مکین پانی کے لیے پریشان جانور مرنے لگے مکامی شہریوں نے نقل مکامی شروع کر دی عوام کا پارہ ہائے کوئٹا میں پندرہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کو پریشان کر دیا کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج لز پیلا چاپ پر دھڑنا دے دیا حافظ نئیم الرحمان کہتے ہیں کراچی کے شہری لاتیں جاک کر گزار رہے ہیں اور کے الیکٹرک نے سترہ سال میں کسی معاہدے پر عمل نہیں کیا مزرہ لندن میں بیچے ہیں اور کراچی کے لوگ گلی سے کل بلا رہے ہیں ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ ڈالر ٹریڈنگ کے دوران ایک سو تیرانوے روپے کی بلند ترین سدہ کو چھو گیا کاروبار کے دوران روپے کی قدر میں بہتری ڈالر کم ہو کر ایک سو بانوے روپے تیس پیسے کی سدہ پر آ گیا ڈالر کی قیمت بڑھنے پر عمران خان کی حکومت پر تنکی ٹویچ میں جویمن پی ٹی آئی نے لکھا آٹھ مارچ کو ڈالر ایک سو اٹھتر روپے کا تھا آج روپے کاری کی سب سے کم ترین سدہ یعنی ایک سو پیرانوے روپے پر ہے انہ سو اٹھانوے کے بعد آج سب سے زیادہ شرائصو بھی پندرہ فیصد ہے عمران خان نے کہا کہ سٹوک مارکت بھی چھے آشاریا چار فیصد نیچے آ چکی ہے وفاقی وزیر اطراق مریم اورنگزیب نے ڈالر کی تاریخی بلندی کا ذمہ دار عمران خان کو قرار دے دیا کہا ڈالر میں تاریخی اضافے کی وجہ عمران خان ہے آئی ایم ایف مہائدے پر عمران صاحب نے دستخط کیے مہائدے کی سزا عوام کو مہنگائی کی صورت میں مل رہی ہے تحیق انصاف آج مردان میں پاور شکرے گی ویلوے سٹیشن گراؤن میں تیاریاں مکمل چیئرمن پی ٹی آئے عمران خان جلسے سے خطاب کریں گے عمران خان کا سیالکورٹ جلسے سے قبل ویڈیو پیغام کہا سیالکورٹ اقبال کے شاہینوں کا شہر ہے سیالکورٹ میں تاریخی جلسہ ہوگا عوام سے مزید دل کی باتیں کروں گا سیالکورٹ میں انشاءاللہ آپ کے پاس آ رہا ہوں چودہ تاریخ کو ہم ایک تاریخی جلسہ کریں گے اور میں چاہتا ہوں آپ سب اس پر شرکت کریں اس کا صرف ایک مقصد ہے کسی بیرون ملک کی سازش کے تحت یہ جو کرپ لوگوں کو ہمارے پر مسلط کیا ہے ہم اس کو نہیں قبول کرتے کراچی کے علاقے صدر دھماکے میں دو کلو بارودی مواد اور آدھا کلو بال بیرنگ استعمال ہوئے دہشتگردوں نے دھماکہ ٹائم ڈیوائس سے کیا بی ڈی ایس رپورٹ کے مطابق دھماکہ خیص مواد سائیکل میں نصب تھا دھماکے میں استعمال سائیکل کی خصوصی تصویر اور بی ڈی رپورٹ سامنے آگئی دھماکے کی سی سی ٹی وی فٹیچ آج نیوز کو موصول ایک شخص کو پیدل سڑک پر سائیکل لاتے دیکھا جا سکتا ہے شاپنگ بیگ میں مبینہ طور پر بارودی مواد موجود تھا گزشتہ روز دھماکے سے ایک شخص جانبہ حق اور دس افراد زخمی ہوئے دہشتگرد کا نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی زبان ہے یہ نہ سندھی ہے نہ بلوچ ہے نہ پنجابی ہے نہ بختون ہے یہ پاکستانی نہیں ہے انسان ہی نہیں ہے ہمیں دہشتگردوں دہشتگردوں کو دھونڈ دھونڈ کے ختم کریں گے دہشتگردوں کو تو انسان بھی نہیں کہنا ساہیے دہشتگردوں کو چھپنے نہیں دیا جائے گا شرپ اسندوں کو دھونڈ دھونڈ کر ختم کریں گے وزیر علیہ السین مراد علی شاہ کا خطاب کہا بہت درے دن دیکھ لیے دہشتگردوں کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے نہ زبان ہوتی ہے وزیراعظم شہباز شریف وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور عمران خان سمیت سیاسی اور سماجی رہنماؤں کی جانب سے کراچی دھماکی کی مذہبت جابہک شخص کے اہل خانہ سے اظہار تازیت زخمیوں کی جل سے ہتیابی کے لیے دعا کی بزدار حکومت سے جاتے جاتے بہتی گنگا میں حق دھو گئے سابق وزیر علیہ عثمان بزدار دو سرکاری گاڑیاں اپنے ساتھ لے گئے دونوں گاڑیاں حساس ادارے نے اہوان وزیر علیہ کو دے رکھی تھی خود کام کے مطابق گاڑیاں واپس لینے کے لیے حد جاری کیا جا چکا ہے فرا خان اور ان کے شوہر احسن جمیل کی آمدن سے زائد اساسوں کی خلاف تحقیقات میں پیش رفت نیب لاہور نے مختلف اداروں کو سو سے زائد خط ارسال کیے دونوں کی مبینہ کمپنیز کا ریکارڈ جمع ایف بی آر نے ٹیکس ریکارڈ اور ویک سٹیٹمنٹ جمع کرا دیا مراصلہ خود پڑھا تھا شہباز شریف کو دعوت دی کہ مراصلہ دیکھی لیکن انہوں نے نہیں دیکھا سابق سپیکر قومی سمیر ست کیسر کی گفتگو کہا سیلیکٹیڈ حکومت آپس میں بھی متفق نہیں نیب ہے سپین کو جلد الیکشن کے لیے کردار ادا کریں گی خیبر پختون خواہ حکومت عالمی اداروں کی پانچ سو اٹھانوے ارب روپے کی مقروض نکلی چار سال میں پانچ سو اٹھانوے ارب روپے کا قرض لیا سب سے زیادہ قرض ٹرانسپورٹ کی مد میں ایک سو بیس ارب روپے لیا گیا وزیر خزانہ خیبر پختون خانے ایوان کو قرضوں سے متعلق آگاہ کر دیا بجوالہ میں کورٹ لدھا کے قریب خوفناک ٹریفک خادصہ بارہ جانے چلی گئیں دو مسافر وین سرک پر کھڑے خراب گمپر سے ٹکرا گئیں حادثے میں دس سخمی کی ہوئے وزیرالہ پنجاب کا نوٹر سے مداران کے اقلاف کاروائی کا حکم نیوالی میں چیلر نے گاڑی کو رون ڈالا تین افراج آنبھاپ اور دو سخمی ہو گئے کشمور میں زمین کے تنازے پر گولیاں چل گئیں دو گروپوں میں فائرنگ سے چار افراج جانبھاپ ہو گئے پولیس کی بھاری نفری علاقے میں پہنچ گئی لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا جدہ سے اسلامبار پہنچنے والے مسافر اپنے سامان سے محلوم ایک سو سے زائد مسافر صبح آڑھ بجے سے سامان کے انتظار میں ائرپورٹ پر موجود سامان نہ ملنے پر عمرہ زائرین کا احتجاج وزارت حوابازی سے ائرپورٹ انتظامیہ کی غفلت کا نوزس لینے کا مطالبہ کور کمانڈر پشاور کے حوالے سے سینئر سیاستدانوں کے بیانات انتہائی نامناسب ہیں فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹ آ جائے ہمارا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں دی جی آئی اس پی آر نے واضح کر دیا کہا فوج کو الیکشن کرانے کی دعوت دینا مناسب نہیں آرمی شیف کی تقروری کا طریقہ کار آئین میں وضع ہے اس اہدے پر محس کرنا متنازہ بنانے والی بات ہے سیاسی قیادت سے توقف بھی جاتی ہے کہ وہ ادارے کے خلاف متنازہ بیانات سے اجتناب کرے گی موسمِ گرمہ میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری کراچی سمیت سندھر میں سینجی سٹیشنز 72 گھنٹے کے لیے بند کلنگ سٹیشنز پیر کی صبح 8 بجے تک بند رہیں گے کراچی سے ایک اور لڑکی لا پتا ایک ہفتے بعد اغوا کا مقدمہ تھانہ کلیفٹن میں درج قائدہ باد کی رہائشی 21 سالہ رہانہ عید کے تیسرے روز اپنے اہل خانہ کے ہمراہ کلیفٹن گئی تھی والدین کا کہنا ہے کہ پولس کو اطلاع کے بعد سات روز تک کھانوں کے چکر کاٹنا پڑے دن رات کو گیارہ بجے ایک لوڈ کلیفٹن میں گھومنے کے لیے آئے اور یہاں سے بچی لا پتا ہو گئی ہر دن ہو گئے ہم بہت پریشان ہیں ہر جگہ جو ہے گھوم مار لیا جہاں بے شک جا رہا ہے وہیں پر کلاش کے لیے جا رہے ہیں لیکن کوئی معلومات نہیں ہے فرانس میں پیس سے کرونا پابندیاں اتھاری جائیں گی پبلک ٹرانسپورٹ میں ماسک پہنے کی پابندی ختم یورپ میں ٹرین اور جہاز کے اندر ماسک پہنے کی پابندی ختم ہو جائے گی شمالی کوریا میں کرونا کیسز کے بعد پہلی ہلاکت بھی ریپورٹ سرکاری حکام نے تصدیق کر دی اومیکرون ویرینٹ سمیت بخار میں مقتلہ چھے افراد ہلاک مزید ساڑھے تین لاکھ افراد کو بخار کی علامات کا سامنا کرتنا کرونا کے پھیلاو کے باعث ملک میں ایمرجنسی لوگ ڈاؤن نافذ ہے رانین لکر میں سنگھے چھتی بار سری لنکا کے وزیر آزم بن گئے صدر راجہ پاک سے نے نیا وزیر آزم مقرر کر دیا سری لنکا کو بدترین معاشی بہران کا سامنا ہے اور تشدد مظاہروں میں اب تک نو افراد ہلاک اور دو سو سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں سری لنکا میں سنگھیل صورتحال کے باعث تحال کر کے انافذ ہے